نئے ایڈمیسٹریٹر کراچی کے لیے ایمکیو ایم اور پیپلز پارٹی میں اتفاق ہو گیا ڈاکٹر سیفر رحمان نئے ایڈمیسٹریٹر کراچی ہوں گے ڈاکٹر سیفر رحمان گورنر سندھ کے پرنسپل سیکریٹری اور پاکستان ایڈمیسٹریٹیو سروس میں 20 گریڈ کے آفیسر ہیں وہ مینسپل کمشنر کے کے ایم سی اور کیڈیے کے ایڈیشنل ڈی جی بھی رہ چکے ہیں پاک فوج کی عالی قیادت کے لیے ایک اور بڑا عزاز چیرمن جوائنٹ چیف سف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد مرزا اور آدمی چیف جنرل آسم منیر کو نشان امتیاز ملٹری سے نواز دیا گیا صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی نے دونوں افسران کو عزازات لگائے ایوان صدر میں مناقضہ تقریب میں وزرعظم شہباز شریف، چیرمن سینٹ، سپیکر قومی اسیملی اور وفاقی وزارہ بھی شریک ہوئے اسلام آباد ہائی کوٹ نے ایف آئی اے کو سلمان شہباز کی گرفتاری سے روک دیا سلمان شہباز کو 13 دسمبر تک اسلام آباد ہائی کوٹ میں پیش ہونے کا حکم وکیل امجد پرویز نے بتایا سلمان شہباز 11 دسمبر کو سعودی ائرلائن سے وطن راپس پہنچیں گے سپریم کورٹ میں ارشد شریف قاتل اسخود نوٹس کیس کی سماعت جاری چیف جیسٹس عمرتہ بنیال کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے عدالت نے آج خصوصی جی آئی ٹی کے لیے نام طلب کر رکھے اسیمبلیوں کی تحلیل کے امکان کے پیش نظر حکومتی لاح عمل کیا ہوگا وزیراعظم شہباز شریف وفا کی قابلہ کیا ہم اجلاس میں عراقین سے مشابرت کریں گے اجلاس آج شام تارہے چار بجے ہوگا ارشد شریف قاتل کیس سے متعلق نئی جی آئی ٹی کی تشکیل کا معاملہ بھی زیر غور آنے کا امکان ہے آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کا تیسرا مرحلہ میرپورڈ ویژن کے تین ازلا میرپورڈ کوٹلی اور دھمبر میں صبح آٹھ بجے سے پولنگ جاری شام پانچ بجے تک ووٹرز اپنا حق رائدہ ہی استعمال کر سکیں گے تین تالیس ہزار تیس انبیدوار میدان میں ہیں بارہ لاکھ بتیس ہزار سے زائد ووٹرز ووٹ ڈالنے کے لیے ریجسٹرڈ ہیں لگتا ہے طالبان وعدے پورے کرنے کے قابل نہیں خدشہ ہے دہشت گرد افغانستان کو دوبارہ پاکستان پر حملوں کے لیے لانچنگ پیٹ کے طور پر استعمال نہ کرنے لگ جائیں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیٹ پرائیس کی بریس بریفنگ کہا انٹرنیشنل ملیٹری ایڈوکیشن اینڈ ٹریننگ ٹو جیم سے پاکستان کی دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کی صلاحیتوں کو بہتر بنا رہے ہیں نیٹ پرائیس کی پاکستان میں حکومت کی تبدیلی میں کردار ادا کرنے کی ایک بار پھر تردیم حکومتی دعووں کے برعکس گیس کا بہران شدت اختیار کر گیا کامپنیز کے پاس مینجمنٹ پلین پر عمل کے لیے گیس دستیاب ہی نہیں ملک بھر میں گیس کا مجموعی شارٹ کال ایک عرب کیوبک فٹ یومیا سے زائد ہے سنعتی اور کمرشل صارفین کو گیس کی سپلائے بھی معاقل ہے ملک بھر میں مہنگائی موزور غریب آوان کی مالی حالت کمزور اشیاء خورنوش کی بڑھتی قیمتوں نے مزدور طب کے وہ دن میں تارے دکھا دیئے لاہور کے یوٹیلیٹی سٹورز پر ریائیتی نرخوں پر ملنے والے گھی اور آٹے کی قلت فلور ملز کا یوٹیلیٹی سٹورز سے معاہدہ خاتم تین روز سے آٹے کی سپلائے مکمل بند شہری خالی ہاتھ واپس لوٹ نہیں گئے محکمہ تعلیم سندھ نے موسم سرما کی تاتیلات کا اعلان کر دیا تمام سرکاری اور نیجی تعلیمی اداروں میں 31 دسمبر سے 2 جنوری تک موسم سرما کی تاتیلات اور ملک بھر میں سردی نے پنجے گاڑھ دیئے کراچی میں بھی رات اور صبح کے اوقات میں خنکی بٹھنے لگی کوئٹا جروب زیارت پشین میں ہلکی بارش کا امکان کوئٹا میں پارا ایک ڈگری سینٹی گریٹ تک گر گیا ملک کے شمالی راقہ جات کشمیر اور گلگت کے بلند پہاڑ برف سے ڈھگ گئے اسلام بادنی سخت شردی